بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ آتے ہیں میرے چینل پر دیکھتے ہیں میری ویڈیو اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں بہت شکریہ آپ سب کا اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں میرے چینل پر آتے ہیں تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں تو بینر بھائیو آج میں بنا رہی ہوں پٹیٹو اور چکن کے کباب یہ میں ذرا مختلف طریقے سے بناوں گی تو یہ میرے پاس آدھا کیلے چکن ہے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے آدھا کلو ہی آلو ہے یہ بھی بوائل کر لیا ہے دو چمچ ہرادنیا ہے اور اس کے ساتھ میں مسائلیں یوز کروں گی اس میں نمک ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ یوز کریں میں اس میں آدھی چمچ کروں گی پھر میں چاکھ لوں گی کیونکہ میں نے یہ بوائل کر دے ہوئے جو ہے نا آلو اور چکن اس وقت بھی میں نے اس میں نمک یوز کیا تھا تو ایک چمچ کٹی لال مچ ہے آدھی چمچ یہ جو ہے یہ چاٹ مسائلہ ہے ایک جو تھائی چمچ کالی مچ ہے یہ اوال اس کے ساتھ یہ آدھی چمچ گرم مسائلہ ہے اور ایک چھوٹی چمچ پسا ہوا اناردانہ ہے سب سے پہلے میں آلو چھل لیتی ہوں اور جو میرے چکن اس کو بھی میں شرد کر لیتی ہوں اور آلو بھی میش کر لیتی ہوں بینور بھائیو شرد کر لیا میں نے چکن آلو بھی یہ دیکھیں آلو میں شرد کر رہی ہوں اب میں اس میں اٹھ کر دیتی ہوں سارے دھنیا دھنیا میں نے دو کے کٹا تھا اور یہ مسائلہ سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیتی ہوں آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں آج میں ذرا مختلف شیپ میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس شیپ میں ان کو میں انڈا اور بریڈ نامز لگا کے تو ان کو میں اپرائی کر لوں گی نمک میری جو ہے وہ میں نے چیک کر لیا ہے پر فیکٹ ہے نمک تھوڑا سا کام تھا میں نے اور ایڈ کر دیا ہے اس طرح آپ میں سارے بنا کر رکھتی جاتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے بھائی ہو کباب سارے ریڈی ہے بنا رہی ہیں میں نے اور یہ ہمارے بریڈ کرامز ہے اور یہ دو بندے ہیں پھینٹ ایڈیو میں سارے جو ہمارے کباب ہیں ان کو میں نے انڈا اور بریڈ کرامز لگا کے ریڈی کر دیا ہے آئیل رکھتی ہے میں نے چولے پہ گرم ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیلو پرائی کروں گے میں ہمارہ ہمارہ اتنا ہی میں ڈالوں گی پہلی ہمارہ 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 اس طرح گڑائی میں پلٹ پلٹ کے میں کو دیکھ لیں گے ہمارے نگٹ ہمارے جو ہمارے نگٹ ہمارے نگٹ ہمارے نگٹ ہمارے تیار ہوئے ہیں تو آپ میری اسپیسپ کو پولو کیجئے گا دیکھیں الحمدللہ بہت زبردر اسی طرح میں سارے نگٹ ہمارے فرائی کروں گے ہمارے 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 کرتے ہمارے 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 اور میں باقی سارے نگٹ روے ریڈی کر لیتی ہوں ہمارے یہ جو نگٹ روے ریڈی ہوگی ہماری سارے نگٹ ریڈی ہوگئے ہیں اب میں ان کو ریش آٹ کرتی ہمارے بہت بہت مزیدار پٹیٹو چکن کے کٹلر یا کباب ریڈی ہیں ہری چٹنی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں آپ بہت مزید کے لگتے ہیں آپ کو بہت پسند آنے گی تو بین اور بھائی اس کے ساتھ ہی میں اجازت آتی ہوں ان کے ریش میتہ کے لیے اللہ حافظ